کیا آپ کو کبھی احساس ہوئے کہ آپ کی کوئی بھی سوچ جذبات یا جس بھی چیز سے آپ آگاہ ہیں وہ سب آپ کی اپنی دنیا تک محدود ہے آپ کے خیال صرف آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور صرف آپ کو سنائی دیتے ہیں ہم سب کے لیے ایک جسمانی دنیا ہے لیکن ساتھ تھی ساتھ عرب و اندرونی دنیا ہے یہ سمجھ لیں کہ ہم سب ایک ہی تھیٹر میں مختلف فلمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ظاہر ایسے کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی آڈینس ہیں اور ایک ہی فلم دیکھ رہے ہیں جسے ہم زندگی کا نام دیتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ بدلتی رہتی ہے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ کچھ سوچتے ہوں اور یہ ویڈیو مکمل ہوتے ہی آپ کے پرسپیکٹیف میں کوئی چینج آیا ہو میں اس ویڈیو میں بیسیکلی جو چیز ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ there are three aspects of life وہ چیزیں جو ہم کنٹرول کرتے ہیں پھر آتی ہیں وہ چیزیں جن کو ہم directly یا indirectly influence کرتے ہیں اور آخر میں وہ چیزیں جن کو ہم بالکل بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں what is not in our control are random events of life جن families میں آپ پیدا ہوئے ہو کوئی بیماری ہوئی ہو یا کسی قریبی شخص کی وفات جو زلزلے آتے ہیں اور جو 2020 میں کرونا وائرس آیا یہ وہ experiences ہیں جو آپ کی زندگی میں بغیر پوچھے آئے ہیں اور جاتے جاتے آپ کی زندگی کو ایک نئی shape دے گئے ہم اپنے کردار اور action سے دوسرے لوگوں کو influence کرتے ہیں سمجھو آپ کی کلاس میں کوئی ہے اور ایک دن وہ آپ کو bench پر اداس پیٹھا دکھائی دیتا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہو اور اس کا حال چال پوچھتے ہو بہت ہی friendly طریقے سے آپ اس کے ساتھ گفتگو شروع کرتے ہو you offer a smile and ask how they're doing آپ کے kindness اور مہربانی کے جواب میں وہ آپ کے ساتھ comfortable ہونے لگتا ہے اور کھل کے بات کرنے لگتا ہے جن پر ہم کابو رکھتے ہیں the things we control it's basically how we perceive, interpret and think about certain events in our life اور اس کے باعث ہمارے اندر feelings پیدا ہوتی ہیں پھر ان feelings کا جواب ہم اپنے behavior میں دکھاتے ہیں اور ہاں کوئی بھی آکھے thoughts اور actions پر control نہیں رکھتا سوائے آپ خود ابھی جیسے season چل رہے جہاں بہت سے نوجوان universities میں admission کے لیے apply کر رہے ہیں سنکروں بچے ہوں گے جنہوں نے کسی خاص university پر نظریں جمائی ہوں گی لیکن ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا chunk ہوتے جن کا admission ہو پاتا ہے باقی کیا کریں کچھ لوگ کے پاس تو alternatives ہوتے ہیں کچھ لوگ feel ہی change کر دیتے ہیں کچھ کو ویسے ہی اتنا فرق نہیں پڑتا اور کچھ لوگ جو زندگی سے ہار مان جاتے ہیں اس کی آخر وجہ کیا ہے بوتا دراصل یہ ہے کہ اس rejection کا آپ کے اوپر اتنا بڑا emotional impact ہوتا ہے کہ آپ negativity میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں and this is very normal آپ سمجھ لیں یہ انسانی فطرت ہے میں آپ سے یہ امید بھی نہیں رکھتا کہ rejection کے فوراں بعد آپ کہیں چلو کوئی نہیں آگے دیکھو آخر آپ نے اس کے لیے محنت کیا اور آپ کی بہت ہائی expectations تھی مسئلہ آخر پھر گیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ زندگی کے کچھ خاص events آپ کی personality اور perspective کو ایک نیا روپ دیتے ہیں اسی طرح chances ہیں کہ یہ rejection آپ کے اندر ایک negative mindset بنا دے جہاں آپ خود سے کہو کہ میں اتنا برا فیلئر ہوں میرا کچھ نہیں بنے گا اس دنیا میں میرے تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا یہاں آپ کی motivation بے گرنی اور self-doubt علیدہ سے اب اس rejection کا ایک اور angle ہے the one of positivity اور میں اسے ایک realistic انداز میں سمجھاتا ہوں آپ کو جب بری خبر ملی تو of course you are disappointed لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ خود کی خوصلہ افضائی کرتے رہو اور یہ سوچو کہ زندگی میں مزید اور opportunities ملیں گی اور پھر وہ ہی cycle repeat ہوگا آپ کی یہ سوچ influence کرے گی آپ کے جذبات کو and those emotions will help you make better decisions in life and you can navigate through challenging situations more easily آپ کو میں نے دو مثالیں دی آپ اپنے سیٹ پیکس اور ریجیکشنز کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہو وہ انٹائرلی آپ کی چوئیس ہے now this is where it gets difficult یہ ایک بہت بری ذمہ داری محسوس ہوتی ہوگی لیکن اسی میں خاصیت ہے کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کی چوئیس کو influence کرے جیسے کہ آپ کے گرد گرد کا ماحول کیونکہ اگر آپ کے گھر کا environment positive ہے اور آپ کے دوست آپ کی خوصلہ وضائی کرتے ہیں تو آپ کے لیے positive decisions بنانا آسان ہوگا لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو جتنا مرضی سپورٹ کرو وہ اپنی negativity پر اٹکے رہتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ultimately it's all in your own mind and the decision is yours میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے آپ میں self-aware ہونے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آپ کے thoughts بہت sensitive ہوتے ہیں وظاہر وہ اصل نہیں ہے کیونکہ وہ صرف آپ کا ایک خیال ہے لیکن اس پر جب آپ مسلسل فوکس کرو گے تو وہ آپ کی سچائی بن جائے گی اور آپ کا اس پر یقین پختہ ہوتا جائے گا پھر اس یقین کے باعث آپ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہو جو content آپ consume کرتے ہو جو news channel آپ دیکھتے ہو جس دوست کے ساتھ آپ time spent کرتے ہو یہ سب آپ کے اندر ایک نئی سوچ اور ایک نیا نظریہ پیدا کرتے ہیں the reality is your brain is yours to control اگر آپ اسے control نہیں کر بائیں گے اور فرض کریں گے کہ یہ آپ کا مالک ہے اور یہ اپنی مرضی کے مطابق کام کریں your brain will spiral into negativity, depression and lethargy اور یہ ایک ایسی طاقت بن جائے جو آپ کو نیچے کھیمشتی چلی جائے گی یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ مشل negative events کو زیادہ توجہ دیتے ہو آپ نے پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ خوب enjoy کیا اور آپ کا بہت اچھا time spent ہوا لیکن گھر واپسی پہ آپ traffic jam میں پھنس جاتے ہو most probably end پہ وہ negative event آپ کے پورے دن کو define کر دے گا اور سنسانی برین فوکسز on whatever is negative to make sure you survive it will point out your faults the problems in your life what's wrong with this world it just keeps you in agonizing pain but as long as you're surviving it's working right اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ negative feelings کے خلاف resilience کیسے پیدا کریں تو ہم زندگی میں بہت کچھ عجیب کر سکتے ہیں لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کرنا کیسے ہے جو ترقیب مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے that is to engage myself in slightly challenging activities like working out and playing sports جس میں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرا جسم اور میرا ذہن ایک uncomfortable phase سے گزرے مزید اور بھی چیزیں جو آپ کو help کر سکتی ہیں جیسے کہ راز کو جلدی سونا اور تین وقت کی proper گزا خانا یہ آپ کو خود پتہ لگانے کے آپ کے لئے کونسی ٹرک زیادہ فائدہ بانتا ہے اور اگر آپ پہلے ہی کوئی ترقیب از ماہا رہے ہیں تو do let me know in the comments چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا تب تک کے لئے This is Ziazul Fikar signing off موسیقی موسیقی